ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ہوم سینچری جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں میں آج بریلی آئے ہوا ہوں اور آج میں اس وقت جس شخصیت کی چھت پر موجود ہوں وہ جناب آسم قریشی صاحب ہیں اور ساتھ میں ہمارے قمر علی صاحب بھی ہیں اور ان کو جو ہے ہائی فلایر پیجن کا شوق ہے تو چلیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریت سے ہیں ہی ہے اللہ اور بتائیے صاحب شوک کب سے چل رہا ہے؟ شوک تو یہ قریب ہے vai vir o cứu ساتھ ڑا قالا ہوتے ہیں وہاں بنا پھر چلییا ہے وہاں براکھ واڑھا اللہ بلاتے ہیں قب له پونٹی میں بھی 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 بش 1981 م سے اس پالے بیتی اگر کے بھی 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 ببر مستingo ہٹھMan تو آپ کی بند اور شمیک ہے آپ کی زیادہ ماریوں ہمارا بریلی کا ہوتا ہے ہمارا بریلی کا ہوتا ہے ہمارا اکیابن کا اوتر تو یہاں پر جو ہے آپ کے ایرے میں کون سے کبوتر ملتب زیادہ چلتے ہیں ملتب کون سی نسل کے سب ہی چلتے ہیں دیسی کبوتر چلتے ہیں ہماری طرح میں نے سنا یہاں بریلی میں وہ لو فلایر کا زیادہ نہیں ایسا نہیں ہے سبھی رنگ کبوتر چلتے ہیں کل سرے ہیں کلوں میں ہرے ہیں سفید ہیں ہماری سارے رنگ کبوتر ہیں تو کمر بھائی آپ کچھ بتائیں کب سے آپ کا شوق چل رہا ہے میرا تو یہ دادا ہلائی شوق ہے میرے دادا کو تھا اس کے بعد میرے والد کو ہوا اور والد کے بعد مجھے ہوا اب میرے والد میرے بیٹر کو ابھی تک تو نہیں ہے کل کا پتہ نہیں ہو جائے اسے شہر تو آپ بھی ٹرنیمنٹ بازیاں جی میں نے بہت بازیاں اڑائی ہیں اور اپنی استادی میں 60-65 بازیاں میں نے اڑائی اور ان 60-65 بازی میں لگ بگ 64 یا 65 بازی ہو نہیں ہے اس میں ایک بازی میں گھٹا تھا مطلب میرا شاہیرت گھٹا تھا میری استادی میں ایک بازی گھٹی باقی بھریلی آپ کا پلی بھید بدائیوں سنبھل یہاں پر میرا کھیلپانی لگا اچھا اور میری استاد بازیاں جیتی گئے تو آپ کے تقریباً کتنے شاگرد ہوں گے شاگرد میرے 18 شاگرد ہیں جو پورے منڈل میں ہیں اور استاد کون ہے آپ کے میرے استاد جو تھے سورگیہ رامورتی پہلوان تھے بھریلی کے بھریلی کے ہی اور ان رامورتی پہلوان کے جو استاد تھے وہ استاد مچن خان تھی یہ مچن خان کا گروپ ہے اور ان سے رامورتی پہلوان سے ہی خلافت مجھے ملی تھی اور رامورتی پہلوان استاد کو مچن خان استاد نے خلافت دی تھی اور مچن خان استاد کے پاس یہ استادی جو ہے قریب سو ڈیڑھ سو سال سے تھی انہی کی پریوار میں چلی آ رہی دادہ پر دادہ سے چلی آ رہی تھی پہلی بار انہوں نے جو ہے خلافت جو دی تھی تو رامورتی پہلوان کو دی تھی اس کے بعد وہ خلافت ان کے ٹائم میں ہی استاد رامورتی پہلوان نے مجھے دے دی میں سب سے چھوٹا ان کا شاگرات سب سے آخری شاگرات میں ہی تھا ان کے بھی تھے تیس پہتے شاگرات رامورتی استاد کے بھی اور استاد مچنگا کے بھی تھے تیس چالی شاگرات بریلی میں کافی بولبالا رہا ہے میرے خاص سے ہمارے استاد رامورتی پہلوان کو تو اندوستان کا ہر آدمی جانتا ہے بہت اچھی شخصیت تھی بہت اڑھانے والے تھی اس کے بعد سے وہ چیز میں نے سوال رکھی ہے اپنے گھر سے بھی بازیاں اڑھائیں ایک سو ایک کی کئی بازیاں اڑھائیں اکتر کی اڑھائیں ایسٹھ کبوتر کی اڑھائیں اچھا یہ ایک سوال یہ تھا جیسے یہاں ہماری طرف سہارنپوری یہ زیادہ بہت اچھے مانے جاتے ہیں بہت لوگ رکھتے ہیں یہاں میں نے دیکھا بریلی میں ایسا کم ہے بہت کم ہے بریلی میں سہارنپور کے کبوتر ہیں میرے شاگردوں کے پاس ہیں جوڑے بھی ہیں بچے بھی نکل رہے ہیں ان کے اہاں اڑو بھی رہے ہیں سہارنپور کے اب جس کے پاس ہیں جس کے پاس نہیں ہے اتنا کریز یہاں ہے سہارنپوری کا زیادہ کریز نہیں ہے لیکن میرے شاگردوں کے پاس ہیں اچھا ایک سوال اور تھا میرا جیسے جس دن جیسے بازی ہوتی ہے تو صبح میں جھنڈی لگتی ہے تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے پانچ منٹ جو بھی پانچ منٹ ہوتا ہے تو اب جیسے کسی کے کبوتر اڑے اور وہ دو منٹ میں اوپر چلے گئے اب کیا وہ دوبارہ سے جھنڈی نہیں لگا سکتا پانچ منٹ میں اگر نیچے آ رہے ہیں دوبارہ سے جھنڈی پانچ منٹ تک وہ جھنڈی بم پٹا کے جو چاہ چھوڑ سکتا اسے پانچ منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اس کام کے لئے جھنڈی کے علاوہ وہ کچھ اور بھی آواز آواز ہاں ہاں سب کچھ کر سکتا ہے آواز سے اپنے کبوتر بھگائے نہیں ابھی میں نے سوال اس لئے کیا کچھ لوگوں کم یہ میرے پاس آیا تھا کہ کچھ اعتراض آتھ ہوئے کچھ لوگوں نے اڑائے لیکن وہ پانچ منٹ کے اندر ہی انہوں نے دوبارہ کوشش کی یا جھنڈی ملپ دالی وغیرہ یہ یوز کری تو اس پہ اعتراض تو یہ اعتراض نہیں ہے کیونکہ آل انڈیا شرط کے اندر ہی لگا با پانچ منٹ کے اندر آپ جو بھی آپ کی طاقت ہے کبوتر کو اڑانے کی وہ لگا دیجئے پانچ منٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے یہ تو نیام ہے اچھا اچھا آپ سے جانا چاہوں گا آپ کو کون سی نسل کے زیادہ پسند ہے کبوتر سفید زیادہ پسند ہے سفید ہوگا ہے پھلسرے ہوگا ہے ہرے ہوگا ہے سرکے ہوگا ہے تو ابھی کون سی نسل زیادہ ہے میرے پاس سب ہی ہیں پھلسرے زیادہ ہیں سفید زیادہ ہیں چکٹے جنہیں کہتے ہیں ہرے بھی ہیں چلیے تو پھر تھوڑا شاک کرا دے کبوتر ہاں شاک کرا دے یہ سفید کبوتر ہے کلچوچا کلچوچا کچھلے سالوڑا تھا اس کی آئیز دکھا دیئے لوگ آکھیں دیکھتے ہیں لیکن آکھوں کی جانکاری لوگوں کو نہیں ہے آج کے دور میں وہی میں آپ سے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس آدمی ہیں تو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا بہت سے لوگ الگ الگ اپنا تجربہ رکھتے ہیں دیکھنے کا اب میں پوچھتا بھی ہوں تو مجھے جواب صحیح نہیں مل پاتا کہ کیا دیکھتے کیا ہیں وہ آکھ میں کہ اس سے پرکتے ہیں آکھ کے اندر بہت ہی کم مستاد ہندوستان میں رہ گئے ہوں گے جو یہ بات بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں آکھ سے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں پہلی چیز کبوتر کی کبوتر کے اندر سیان کتنا ہے وہ آکھ بتاتی ہے اور دوسری چیز کبوتر جو ہے کبوتر کی آکھ میں اس کی اڑان ہوتی ہے اڑان بتائی جاتی ہے کہ کتنی اڑان ہے اس کے اندر جو اس کے آکھ کے اندر ڈورے ہوتے ہیں وہ دورے بتاتے ہیں کہ کبوتر کتنا اڑنے والا ہے اچھا ٹھیک ہے اور جو گردن پکڑی جاتی ہے کبوتر کی یہاں سے یہاں سے تو گردن یہ دیکھیں جوڑ بندی کے کام میں آتی ہے اچھا کہ اس کی گردن میں کتنا لچیلا پن ہے اچھا اچھا تو ملتب جو جوڑ لگایا جائے گا وہ یہی دونوں نر اور مادین دونوں میں دیکھ کے جب جوڑا لگایا جاتا ہے تو یہ گردن کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس آگ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ مادہ میں کتنا سیان ہے نر میں کتنا سیان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی ہڈی کی طرح ہڈی ہاں ٹھیک اب ہر آدمی کو ہڈی کی پہچان نہیں پورا دن اس کو مسوسے کا ہڈی کی پہچان نہیں کر پائے اچھا تو بتائیے اب یہ ہڈی کی جو پہچان ہے تو وہ آپ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے کیونکہ یہ تو آپ آئیسے سمجھ لیے کہ آدمی کے اندر اس چیز کے کیڑے ہوتے ہیں ملد یہ ہے یہ محسوس کر لیں محسوس کر کے وہ اندازہ لگا لے گا یہ کونسی ہڈی کا دو طرح کی ہڈی ہوتی یہ کھکل ہڈی ہوتی ہے اور ایک ہڈی دار کبوتر ہوتا ہے ٹھیک ہے کونسا اچھا مانا جاتا ہے کھکل بھی بڑیا ہوتا ہے اور ہڈی دار بھی بڑیا ہوتا ہے کھکل ہڈی والا بھی یہ پنجے دیکھ لیجئے اور ہم تو زمین میں ٹیل تاوہ کبوتر دیکھ کے بتا دیتے ہیں اچھا ہے یا پرا ہے صرف اس کے پیروں سے اچھے کبوتر کے ٹکنے جو ہوں گے یہ والے یہ جو ہیں جہاں میرے فنگر چل رہی یہ بہت پتلے ہوں گے اور یہ پتلے پتلے اس کی انگلیوں یہ اچھے کبوتر کی پہچا اچھا تو یہ بھی چیز معنی رکھتی ہے کچھ جیسے اس کے تارے ناکون جو ہے بلیک ہیں جی جی نہیں بلیک ہیں کچھ کے وائڈ بھی ہوتے ہیں یہ پیور کلچوچا کبوتر ہے یہ آسیم بھائی کے بہت خاص پسند ہے اس میں کہ ان کے پاس کالے لنگوٹ کے نہیں ہیں کالے لنگوٹ کے ہیں جی جی ہوتے بھی ہیں اور بہت اچھے کبوتر بڑے بھائی ہیں سنبھل میں کاسم بھائی محمد کاسم جی جی ان کے ہاں سے یہ پتھے آئے تھے یہ ان کے جو ہے جنگلی والے کر کے مشہور ہیں یہ پار سال پچھے آئے تھے اور ماریاں اڑے ہاں ان کے ہاں تو بہت بڑا کلیکشن ہے یہ ان کے ہاں کا ہے آسیم بھائی لے کر آئے تھے اچھے کبوتر ہے کاسم بھائی آسیم بھائی کا دوباز کبوتر ہے بہت اچھا کبوتر ہے اور شام کو ہی بیٹھتا ہے اور مطلب یہ ہے کبوتروں کو ڈھوکے لاتا آسمن سے بٹھال بٹھال کے اپنے چلا جاتا ہے بہت محنت کرتا ہے آسیم بھائی کے لئے بڑا پفادار کبوتر ہے آسیم بھائی کا یہ دیکھئے صاحب گجرے کبوتر کہلاتے ہیں رامپوری گجرے گجرے کبوتر کہلاتے ہیں رامپور میں زیادہ پائے جاتے ہیں یہ بھانو پرتاب سنگھ تھے پور منتری یہ انکیاں کی نسل ہے ہمارے ایک محروبائی ہیں یہاں پر کر رہنوں میں انہوں نے دیئے بہت اڑتے ہیں یہ کبوتر بھانو جی کے بڑے مشہور کبوتر ہیں آسیم بھائی لے کر آئے تھے انکیاں سے محروبائی سے اچھی دوستی ہے یہ بھی آسیم بھائی کا بورا کبوتر ہے ڈبل کڑیا والا بہت ہی ماسٹر کبوتر ہے اب جو ہے سالے پانچ کی اڑانیں نکالتا ہے پچھلے ٹونیمنٹ میں بھی سالے پانچ بجے بیٹھا تھا اس سے پچھلے والے ٹونیمنٹ میں بھی سالے پانچ بجے بیٹھا تھا بہت ماسٹر کبوتر ہے یہ دیکھئے اس کی آگ کا سیان تو میں نے جہاں تک سنا ہے وہ ریڈ نیس جو ہلکی ہلکی ہوتی ہے وہ اڑان کو بتاتی ہے ایسا کچھ ہے نہیں نہیں ریڈ نیس کے اندر بھی گریواز کبوتر ہوتا ہے وائٹ بے بھی ہوتا ہے جو آگ کے اندر اس کے آپ باریک باریک دورے دکھ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھئے دورے جو دکھ رہے ہیں یہ اڑان کے دورے ہوتے ہیں اچھا اچھا ملوہ یہ زیادہ ہوں گے اڑان زیادہ ہے زیادہ ہے اور اس کا سیان جو ہے یہ دیکھئے آگ میں کتنی بہنکر خطرناک طریقے سے ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ بہت سیانہ کبوتر ہے یہ سیان جو دیکھ رہا ہے آپ اس کی آگ کا یہ سیان بتائے گا باقی تو سب چیزیں کبوتر کے اندر ہوتی ہیں بہت اچھا کبوتر ہے یہ کبوتر بھی شامی کبوتر ہے حلکہ اس کے لال بند ہیں بہت اچھا کبوتر ہے اور یہ بھی بہت لمبا اڑتا ہے دیکھئے صاحب اس کے آگ کے دورے بھی کتنے پیارے ڈورے ہیں اور سیان بھی اس کے اندر بھرپور پورا ہے یہ بھی جب مغرب کی آزانیں ہوتی ہیں اللہ اکبر تو بیٹھتے ہیں زیادہ تر یہ بستے بہت ہیں لیکن جن دن اچھا ہوتا ہے ہاں تو فرینڈز آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے آسین بھائی کے پاس بہت ہی امدہ قسم کے اچھی نسل کے کبوتر تھے تو لاس میں میں جناب قمر علی صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کے مادھیم سے لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانا چاہیں گے کیا بھائی میں بریلی کے اور بریلی کے باہر کے ہر شوکین استاد اور پانچ گھنٹہ کے ساتھ پانچ گھنٹہ پانچ گھنٹہ تو میں چاہوں گا کہ کسی ہے کہ وہ اپنے استاد سے کہیں کہ ہمیں لمبی اڑھانے اڑھا کر دکھائیں اور لمبے گھنٹوں کی اڑھانے اڑھائیں جس طرح سے میرے شاہد اڑھاتے ہیں میں اڑھاتا ہوں بریلی میں باقی آپ تھوڑا تحارف کرانے ہیں یہ ہمارے شاہد بھائی ہیں اور اس کے جو ہے سروے سروہ یہ ہی ہے ہم لوگ تو اتنا نہیں رہتے ہیں لیکن شاہد بھائی صبح سے لے کے شام تک ان کبوتروں کی خاتر توازوں میں اپنی جو ہے لائف لگائے ہوئے ہیں اور بہت ہی بڑی طریقے سے کبوتروں کی دیکھ ریک کرتے ہیں دانا پانی کرتے ہیں اور انہوں نے کھولتے ہیں بند کرتے ہیں باقی میں بھول گیا تھا میں پوچھنا کہ آپ کا استاد کون ہے آپ کے میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح میں مانتا ہوں انہیں اور چھوٹے بھائی کوئی بات نہیں ہے میری اس کا دی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں اپنا چھوٹے بھائی کی طرح انہیں مانتا ہوں کوئی شاہد میرے اور ہیں اچھا اور بکڑی بن شاہد ہیں وہ میرے ہیں کافی ہیں اٹھارا ہے چلی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے کبوتر کا شوق بہت شکریہ آپ کوئی شکریہ آپ کوئی شکریہ آپ کوئی شکریہ موحبوات سکریہ آپ کوئی شکریہ آپ کوئی شکریہ آپ کوئی شکریہ آپ کوئی شکریہ راکڈی شکریہ آپ کوئی شکریہ آپ اس کا جاند حاصل موسیقی 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 موسیقی